اگر آج آپ کو ایک میسیج آئے آپ کے موبائل فون پہ اور اس میں یہ لکھاؤ کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 100 کروڑ 100 کروڑ روپے کی امانٹ ڈیپوزٹ کر دی گئی ہے اور آپ نے یہ ختم کرنا ہے let's suppose ایک سال میں اور ایک سال بعد آپ یہ ختم کریں گے تو اگلے نیکس جنوری کو 100 کروڑ آپ کے اکاؤنٹ میں دوبارہ سے آ جائیں گے so پیسہ is not a problem for you anymore money is not your problem پیسے آپ کو آتے رہیں گے یہ جب میسیج آپ دیکھیں گے اور یہ نوٹیفکیشن یا اناؤنسمنٹ ڈالر ٹی وی پہ آ جائے کہ ہر شخص ہر پاکستانی کے اکاؤنٹ میں 100 کروڑ روپیز ڈیپوزٹ کرا دی گئے گورنمنٹ پاکستان کوئی بھی کسی نے بھی کرا دی ہیں خدا کی طرف سے آ گئے ہیں so کیا آپ still صبح اٹھیں گے آفیس جائیں گے اور وہ ہی کام کریں گے جو آپ پچھلے ایک دو چار دس پندس سال سے کر رہے ہیں یا آپ رکیں گے اور سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے because اب مجھے پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے so جو میں کام کر رہا تھا وہ میں کر رہا تھا روٹی روزی کمانے کے لیے اپنی just to make your living just to survive in your life just to meet your for both ends آپ اپنی financial liabilities پوری کرنے کے لیے ایک certain amount کی خاطر آپ اپنا time اور energy اور skill monetize کر رہے تھے so کیا آپ وہی کام کریں گے یا you will start thinking on other angles کہ نہیں یار مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے یہ کام مجھے پسند نہیں ہے یہ کیوں کر رہا ہوں میں مجھے نہیں کرنا مجھے کچھ اور دیکھنا چاہیے let's suppose پھر آپ جب یہ سوچنا شروع کریں گے تو then you will reach to that level جہاں پہ you will try to find your hidden potential جو نہیں uncover ہو سکا because آپ نے اپنی financial liabilities پوری کرنے تھی ایک شخص steel mill میں لگا ہوا ہے وہ لوہا بناتا ہے اس کو قطن کوئی interest نہیں ہے لوہا بنانے میں پگھلانے میں اور اس کے bullet بنا کے اس کا gridder سریعہ tea iron بنانے میں گرمی ہے dust ہے دھوہا ہے so آپ اپنے hobbies کو because hobbies وہ ہوتے ہیں جو enjoy کرتے ہیں آپ کو آپ convert کرنے کی کوشش کریں گے اپنے passion میں اور passion کیا ہوگا جس سے پیسے کمانے کا لالچ نہیں ہوگا because پیسے تو آپ کے پاس آگ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنے earning source کو اپنے passion سے الیدہ کر دیں تو شاید آپ اپنے hidden potential کو uncover کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا ہوگا کہ آپ اپنے earning source کے ساتھ parallel parallel اپنا passion اپنا hobbies کو passion میں convert کرنے میں لگے رہے ہیں اور آپ by the time جب آپ کا passion monetize ہونے کی position پہ آ جائے تو آپ اپنے passion کو shift کر دیں گے full time earning source میں اس سے ہوگا کیا آپ earn بھی کر رہے ہوں گے enjoy بھی کر رہے ہوں گے seek بھی رہے ہوں گے grow بھی کر رہے ہوں گے so آپ dependent نہیں رہے گے اس کام پہ جو آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ کی پوری زندگی اس کام کے اوپر نہیں صرف ہو جائے گی جو آپ کا تن کرنا نہیں چاہتے بہت سارے لوگ ہیں جو doctor بن گئے بننا نہیں چاہتے تھے engineers بن گئے بننا نہیں چاہتے تھے factory GM بن گئے بننا نہیں چاہتے تھے بننا نہیں چاہتے کبھی بھی کرنا نہیں چاہتے گا but کیونکہ somehow circumstances کی بنیاد پہ انہیں ہی کرنا پڑا حالات و واقعات نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ کرے سو رکیں سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر پیسہ انوالو نہ ہو میری لائف میں تو ایسا کون سا کام ہے جو میں کروں گا اور اس کام کو اگر آپ فائنڈ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پیرلل اپنی ارننگ سورس کے ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیں and you will see how your life will change thank you so much